نمشکر بڑتی عمر کے ساتھ سریر کے کلیا کلاب سست ہونے لگتے ہیں کمجور ہونے لگتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں جب ہم بچپنے کے سریر کو دیکھیں تو وہاں گریجولی گرو کرتا ہے دیا گوئنگ پوزیٹیویلی فیزیکل وگر اچھا ہوتا ہے بائیولوجکل ایکٹیویٹیز اچھی ہوتی ہے سریر کے سارے انگ بہت پروپرلی فنکشننگ کرتے ہیں اور یہ ساری کلیا بچپن سے لیکے جوانی تک اور میڈل ایج تک بہت اچھی ہوتی ہے جس میں ہمیں کوئی کمپرمائز نہیں ہوتا لیکن میڈل ایج سے بڑھاپے کی طرف ہم آتے ہیں تو یہ فیزیولوجکل ایکٹیویٹیز کا بائیولوجکل ایکٹیویٹیز کا ایک ڈھالان شروع ہوتا ہے وہاں سے ارثات ہم تیس سے چالیس سال کے عمر کو دیکھیں تو وہاں پر پوری فیزیولوجکل ایکٹیویٹیز چینج ہوتی ہیں اور یہاں پر سو کالڈ بڑھاپے کی ایک شروعات ہوتی ہے یا کہ یہ ایک بائیولوجکل پروسس سلو ہونا شروع ہوتا ہے اور اسی سمیں شروع ہوتا ہے سرین کا کمجور ہونا وہ اچھا ہے آپ کے وائٹل آرگنز ہو جائے ہارٹ لنگز کڈنی لیور ہو ان کی فنکشننگ پور ہو یا پھر آپ کے مانسپیشیوں ہڈیوں کی طاقت کمجور ہو انہی مانسپیشیوں اور ہڈیوں کی طاقت جب کمجور ہوتی ہے تو یہ فائنلی پروڈیوس کرتا ہے ہڈیوں کی کمجوری جسے ہم کہتے ہیں آسٹیوپوروسس ہڈیوں کا کمجور ہونا یہ بچپنے میں بھی ہوتی ہے تب یہ دوسرے فارم میں آتی ہے اور میڈل ایج میں ہوتی تو بھی الگ فارم کہلاتا ہے ہڈیوں کی صرف ہلکی کمجوری ہو جسے ہم آسٹیوپینیا کے نام سے جانتے ہیں لیکن یہ ایک لیول سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم اسے آسٹیوپوروسس کے نام سے جانتے ہیں آسٹیوپوروسس ایک چھپی ہوئی بیماری ہے یا ایک ڈائریکٹ مینیفیسٹیشن نہیں دیتی جیسے کہ ہم سردی خانسی ہیں یا دوسری بیماریاں ہیں ہارٹ کی بیماریاں ہیں کہ میں سیدھا ہارٹ اٹیک آتا ہے لیکن اس کے مائل سمٹمز آتے ہیں جو کہ تھکان کمجوری کے روپ میں من نہ لگنا سرین میں ہلکا ہلکا درد رہنا ایسے سرواتی لکشوں ہوتے ہیں لیکن ہڈیاں یادی بہت زیادہ کمجور ہو جاتی ہیں اور ایک لیول سے زیادہ کمجور ہونے پر یہ ہڈیاں کبھی بھی ٹوٹ جاتی ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بجرگوں میں کبھی وہ باتروں میں گل جاتے ہیں تو کولے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہیں یا بیک بون کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہیں یا پھر کلائی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہیں ان ہڈیوں کا ٹوٹنا بہت ہی گمبھیر سنکیت ہوتا ہے کیونکہ ہڈیوں کی طاقت بلکل ختم ہو چکی رہتی ہے اور ہڈیوں کی طاقت یہی ختم ہو جاتی ہے تو ایون گرنے کی وجہ سے ہڈیوں کے فیکچر ہونے کی سمبھاونا رہتی ہی ہے وہ کولیپس ہو جاتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے وہ کہنا چیئے پچک جاتی ہے لیکن کئی بار یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ کبھل خانسنے چھینکنے یا ہلکے سے لچکنے کی قارن بھی یہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ ہڈیوں کی کمجوری کافی زیادہ ہوتی ہے یہ بیماری اپنے آپ میں بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ ہڈیاں ٹوٹ بھی جاتی ہے تو ان کے واپس جڑنے کی سمبھاونا کم ہو جاتی ہے سپیڈ کم ہو جاتی ہے سٹرنث کم ہو جاتی ہے اور جڑ بھی جاتی ہے تو واپس ان کی سٹرنث اس لیبل پر نہیں آتی جو کہ ہمیں نارملی کھڑا ہونے کے لیے یا ہڈیوں کی مجبوتی کے لیے چاہیے ہوتی ہے سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آسٹیو پوروسیس جیسے بیماری کو ہمیں کچھ اس طریقے سے لینا چاہیے کہ مائل بڑھا ہوا سگر ہے یا تھوڑا سا بڑھا ہوا تھائراد ہے کیونکہ یہ بیماری جدی لمبے سمیں تک رہتی ہے تو اوورال آپ کے فیزیکل ایکٹیویٹی کو آپ کے فیزیکل ایکٹیویٹی کے سانسا سرین کے وائٹل آرگنز کو اور آپ کے سٹرنث کو کم کرتی ہو پل ملا کے یہ آپ کے اوورال تو یادی آپ کا ڈائیٹ بہت اچھا ہے جس میں پروٹین کی ماترہ بہت اچھی ہو کیلشیم بہت سفیشینٹ ہو جو لگ بھگ ہزار میلی گرام پلس کے روپ میں ہو ساتھ ہی وائٹمین ڈی بی ڈی وی ڈی سکس کا سیون یادی آپ پروپر کرتے ہیں تو آپ کی ہڈیوں کے لئے پوشن ماترہ ملتا ہے لیکن پوشن کیول لے لینے سے ہڈیاں مجبوط نہیں ہوتی اسے اسٹیمولیشن ملنا چاہی اسے ایکسرسائز کے روپ میں ایک سٹرنٹھ ملنی چاہی جیسا کہ آپ سمجھیں کہ جب تک آپ کو بھوک نہیں لگی آپ کھانا کھائیں گے تو اس کھانے کا کوئی مطلب نہیں تو جب آپ کو بھوک لگتی تو ہڈیوں کو جو بھوک لگتی ہے وہ اسٹیمولیشن آپ کو کیول ایکسرسائز سے آتا ہے وہ ایکسرسائز خاص طریقے سے یدی ہم دیکھیں تو وہ ایکسرسائز آتی ہے آپ کے رزسٹنس یا پاور ایکسرسائز سے آتی ہے ویٹ لفٹنگ جیسے ایکسرسائز سے آتی ہے یدی یہ ایکسرسائز آپ ریگولر کرتے ہیں تو ان کو اسٹیمولیشن ملتا ہے انہیں زیادہ انرجی کی ضرورت پڑتی ہے اور ہڈیوں کے لئے اس انرجی کا مکھی شروط جیسا کہ میں نے بتایا وہ ہوتی ہے بروٹین، کیلشیم اور وائٹامین ڈی یہ سفیشنٹ ماترہ میں آپ پوشک تکتوں کے روپ میں نیوٹریشن میں لے رہے ہیں تو یہ آپ کی ہڈیوں کو مجبوط کرتا ہے اور یہ ہونا بہت آوشک ہے یدی آپ بڑھاپے میں اپنی ہٹیوں کو مجبوط رکھ سکتے ہیں اور فال پریونشن خاص کر امپورٹنٹ ہے کہ گھر میں یا باتھروم میں یا کسی بھی سوفے سے چیئر سے ٹکرا کے گرنے کے لئے آپ کے مسلز کی سٹرنڈ بون کی سٹرنڈ خاص کر آوشک ہوتی ہے یدی آپ کو درد نہیں ہے ہلکا دسکمفرٹ میں ہے تو آپ کبھی بھی گر سکتے ہیں یدی آپ کو دسکمفرٹ یا پین نہیں رہتا ہے تو آپ کی گرنے کی سنبھاؤنا بھی کم ہو جاتی ہے اور ایک بار فریکچر ہونے کے بعد دوبارہ فریکچر کی بھی سنبھاؤنا بڑھ جاتی ہے اوستیو پروسیس ایک بہت ہی گمبھیر پرکار کی سمسیہ ہے کہنا چاہئے اپنی ہڈیوں کو مجبوط کرنے کے لئے ساری چیزوں کا پالان آپ جرور کریں جس میں سے میں نے بتایا پاوسٹک بھوجن کیلشیم پروٹین یکت بھوجن اس کے ساتھ ساتھ ریگلر فیزیکل ایکسرسائز اور اس کے ساتھ ساتھ جدی آپ کو آسٹیو پروسیس ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے آپ کا ڈاکٹر سسپیکٹ کر رہا ہے تو ڈاکٹر کی صلاح کے احصار سے کچھ ہڈیوں کو وگٹیت ہونے کے لئے جو دوائیاں دی جاتی ہے ان دوائیوں کا سیون ریگلر کر رہا ہے اور آج کل سائنس نے بہت انتی کر لی ہمارے پاس میں بہت سارے ہارمونز ہیں جس کو ریگلرلی ہمیں انجیکشن کے روپ میں لینے پر لمبے سمیسے ارتھات لگ بھگ ایک سے دو سال تک اس کا پروپر کرتے ہیں تو آپ کی بون ڈینسٹی کافی امپروو ہو جاتی ہے آپ کی لائف امپروو ہو جاتی ہے آپ کی بون کالٹی امپروو ہو جاتی ہے اور آپ ہیلدی لائف لیڈ کر سکتے ہیں سو اس ورلڈ آسٹیو پروسیس ڈے پر میں آپ کو یہی سندے دینا چاہوں گا کہ یہی آپ کو مجبوت رکھنا ہے تو سب سے پہلے اپنی ہڈیوں کو مجبوت رکھیں ساتھ ہی مانس پیشیاں مجبوت ہو جائے گی خود آپ مجبوت رہیں گے تو آپ کا سماج مجبوت ہوگا اور آپ اپنے دیش کو مجبوت کر پائیں گے تو چلیے آئیے سنکلب لیتے ہیں کہ اپنے ہڈیوں اور مانس پیشیاں کو اپنی موبیلٹی کے لیے مجبوت رکھیں گے جندگی چلتی کا نام گاڑی جو ہم نے سلام ہوا دانیوہ نمشکا جے